سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی دوسری سابق اہلیہ ریحام خان نے شادی سے قبل عمران خان سے ہوئی ایک ملاقات میں دلچسپ قصہ سنا دیا ریحام خان نے اپنی کتاب میں جہاں کئی انکشافات کیے وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے کیسے غیر معمولی اور ناقابل یقین انداز میں مجھے شادی کی پیش کش کی اپنی کتاب میں ریحام خان نے لکھا کہ ایک دن میں معمول کی ملاقات کے لیے بنی گالا گئی ملاقات کے دوران عمران خان ٹکٹکی باندھ کر میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے ان کے مسلسل مجھے دیکھنے پر میں نے شرما کر دوسری طرف دیکھا اور انہیں بتایا کہ میرے پاؤں پر مچھر کاٹ رہے ہیں اگلے ہی لمحے عمران خان کے میرے ٹکنوں پر ہاتھ آ گئے تھے اور انہوں نے نہایت آہستہ سے میرے ٹکنوں کو ایسے پکڑا جیسے میرے پاؤں مچھروں سے محفوظ بنا رہے ہوں اور اپنے ہاتھ سے مچھروں کو کاٹنے کے نشانات کو سہلایا عمران خان کی جانب سے اس غیر متوقع حرکت پر میں اپنی کرسی سے اچھل پڑی وہ تھوڑا آگے جھکے جیسے بوسا دینے لگے ہیں لیکن پھر انہوں نے ایک آہ بری اور پیچھے ہٹ گیا رہام خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہی وہ موقع تھا جب عمران خان نے مجھے شادی کی پیش کش کی اور میں نے انہیں جھٹ سے جواب دے دیا کہ کیا آپ اپنے ہوش میں ہیں رہام خان کے اس قصے پر سوشل میڈیا سارفین نے حیرانی کا اظہار کیا کتاب میں عمران خان سے شادی کے متعلق تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ رہام خان نے عمران خان سے تعلق اور محبت کے بارے میں بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ کیا مجھے ان سے محبت تھی اس کا مختصر جواب ہے نہیں مجھے عمران خان سے محبت نہیں ہوئی تھی کم از کم اس موقع پر تو نہیں مگر میں یقیناً ان سے جھڑ چکی تھی اور اگر میں کہوں کہ جھوٹ ہوگا کہ میں ان سے متاثر نہیں تھی رہام خان نے لکھا کہ ابتدائی کے اندروز کے دوران عمران مجھ سے پوچھتے تھے کیا تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں اور میں دیانت درانہ جواب دیتی تھی کہ عمران میں آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ زیادہ چہنے لگی ہوں یاد رہے کہ رہام خان کی کتاب آن لائن فروخت کے لئے پیش کی گئی ہے تاہم اسے ابھی بقاعدہ طور پر شائع کروا کے مارکیس میں فروخت کے لئے پیش کی آئی جائے گا البتہ یہ کتاب آن لائن خرید کر پڑھی جا سکتی ہے دوستو اگر ویڈیو پساندہ لائک کیجئے اور نچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے اغاہ کیجئے اللہ حافظ